ناظرین ابھی میں سپورٹ کمپلیکس میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے مین گیڈ ہے صبح کے ٹائم آٹھ بجے آج سٹوڈنٹ آئے تھے اور آٹھ بجے ان کی انٹرنس سٹارٹ ہوگی انٹرنس کے ٹائم ان کا ماسک ہونا لازمی تھا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی تھا اور ان کے پاس رول نمبر سلپ ہونا لازمی تھی تو آٹھ بجے ان کو انٹر کر دیا گیا انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے بیریئرز لگے ہیں ان کے پاس ان کی ایک لائن بنا دے گی یعنی تقریباً چار ایک لائنز ان کی بنا دے گی ہیں اور وہ چار لائنز سے آٹھ لائنز میں سٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو بیریئر نظر آ رہا ہے اس بیریئر سے لے کے یہ جان تک میں کھڑا ہوا ہوں اتنی لمبی لائنز جو تھی سٹوڈنٹ کی تھی تو یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ لائن میں ڈسٹریبیوٹ سے نا پروپر ان کو لائن میں کھڑا کرنے کے بعد نا سو سو کا گروپ نایا گیا سب سے پہلے جو ہے سو سٹوڈنٹس کا نا سو سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن کی گئی اور ان کو ایک نیا رول نمبر الارڈ کیا گیا جس کی بیس پہ نا وہ اپنا فیزیکل جو تیسٹ ہے وہ دے سکتے تھے تو ان کی جو ان کا جو ڈیٹا ہے ڈیٹا بیسے چیک کرنے کے لئے نا آپ ادھر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سامنے نا ان کا ایک کیم سال لگا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اندر انہوں نے نا کمپیوٹر سے پروپر ان کا سارے سٹوڈنٹس کا نا آئی ڈی کارڈ سے ان کا چیک کی ہے کیا یہ کہ وہ سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور فیزیکل ٹیسٹ دینے آ گیا ہے ادھر جب آئی ڈی کارڈ سے ان کا چیک کیا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو ایک نیا آئی ڈی نمبر یا رول نمبر الارڈ کیا جا رہا تھا نا وہ رول نمبر الارڈ کرنے کے بعد نا ان سب کو وہ اگر اسی کے آگے تھوڑا آگے کر کے ایک اور کیمپ موجود ہے اس کیمپ میں بٹھا دیا گیا تھا اور ایک ٹائم میں صرف سو سٹوڈنٹس کا نا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ لیا گیا ہے چلیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں آگے ان کو کام بٹھایا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی وائیڈ ایریہ نا اس کے اندر پانچ روز بنائی گی تھی سٹوڈنٹس کی اور ہر رو میں نا بیس بیس سٹوڈنٹس تھے تو ان کو ان کے سٹاف نے بڑی اچھی طرح سے گھائیڈ کیا آپ نے ٹیسٹ کیسے دینے ہیں آپ نے رننگ کیسے کرنے ہیں آہستہ باغنے ہیں انہوں نے ادھر ایک اور بات بھی بتائی کہ آگے ایک گھڑی جائے گی ڈبل کے بننا اس کو آپ اس نے فالو کرنا ہوگا تو آگے آپ کو میں مزید بتاتا ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ والا ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ادھر سے باغنا سٹارٹ کرنا ہے اور ادھر سے بالکل سیدھا باغتے ہوئے نا اینڈ تک جانے ہیں اینڈ پہ آپ کو یہ جنہ اڈیٹوریم نظر آ رہا ہے ادھر سے رائٹ سائٹ پہ آپ نے جانے ہیں جنہ اڈیٹوریم کا آپ نے کمپلیٹ جو ہے نا ایک سرکولر پاتھ کور کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ یہ ان کا پروسس تھا انہوں نے کہا تھا وان ٹو تھری اور تھری کے بعد انہوں نے ویسل بجائی ویسل بجائنے کے بعد سٹورنٹ جو وہ باغنا سٹارٹ ہو گئے اور بہت سٹورنٹ نے یہ یہ غلطی کی کہ سٹارٹنگ میں تو وہ بہت تیز باغے اور سینٹر میں جا کے رہ گئے تو ادھر بالکل انڈ پہ جا کے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں نا انڈ پہ گئے ہیں انڈ سے جا کے رائٹ پہ موڑ کے یہ جو آپ کو جنہ اڈیٹوریم نظر آ رہا ہے اس کا راؤنڈ پورا کور کی ہے کور کر کے واپس آئے ہیں نا واپس آنے کے بعد یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا یہ ٹینٹ لگا ہوا نا جو اپنا ڈسٹنس کمپلیٹ کر رہے تھے وہ اندر آ رہے تھے نا اندر آ کے یہ جو آپ کو ٹینٹ سا نظر آ رہا ہے اس کے اندر بس گئے تھے تو اس کے بعد جو باقی سٹورنٹس جو پیشے رہے گئے تھے اور جو بھی ڈسٹنس نہیں کور کر سکے تھے جب ان کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کو یہ سامنے گریل سی نظر آ رہے ہیں اس گریل سے رہے کے وہ جو سامنے آپ کو گریل نظر آ رہی دیتا کہ ایک رسی بان دی گئی تھی نا تو پھر وہ رسی کھینچ لی گئی تھی وہ جو اوپر ہو گئی تھی اور جو سٹوڈنٹس سے جو یہ ٹیسٹ کولیفائی نہیں کر سکے نا وہ ان کو ادھر سے سیدھا سیدھا یوں کرتے وہ باہر بھیج دیا اور جنہوں نے کولیفائی کر لیا ان کو نا یہ سامنے ٹینٹ میں بٹھا دیا اور ان کی جو رول نمبر وغیرہ رول نمبر سلپس تھی نا ان کو ان کے مطابق ان کو بلایا گیا اور جو جنہوں نے کولیفائی کیا ان کو ادھر سے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ سامنے آپ کو یہ ایک ہو ٹینٹ نظر آ رہا ہے ادھر بھیجا گیا ان کی height measurement کرنے کے لئے یہ دیکھیں آپ کو اندر ابھی بھی یہ جو مشینوں میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں height measure measure کرنے کے لئے نا تو اس کی اوپر کھڑا کر کے تو پراپر ان کی height لے گئی height لینے کے بعد ادھر ان کی چیسٹ نا پھی گئی اور جو کولیفائی کر جاتے تو ان کو یہ بلکل بیک سے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے ادھر سے ان کو کہا کہ آپ ادھر سے نکلیں اور گھر چلے جائیں تو ان کو پھر جو کالیفائی کر گئے ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے گھر بیچ دیا گیا اور یہ جو FIA کا سٹاف ہے یہ بہت ہی کوپریٹیو تھا سٹوڈن کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا بیئیو کیا بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گائیڈنس ان کی جو تھی بہت ہی اچھی تھی انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے رننگ کیسے کرنی ہے آپ کیسے یہ ٹیسٹ پاس کریں گے اور لوگ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ فیل ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی چیسٹ کم تھی ان کی چیسٹ تین سے چار دن یا پانچ دن میں کیسے زیادہ کی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ ساری جو ٹپس ہیں میں آپ کو دیتا روں گا نا اور آپ یہ جو ہمارا چینل ہے سیکرٹ ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں